سوشانت سنگھ راجپوت پر بے حد ہی چونکانے والا خلاصہ ہوا ہے سوشانت کی آخری ویڈیو کال کا کیا راز ہے یہ آپ کو بتائیں گے لیکن پہلے اس وقت کی بڑی خبر بتا دیں ریا چکرورتی کو ایڈی کے سامنے آج ہی پیش ہونا پڑے گا ایڈی نے ریا چکرورتی کو آج پیشی سے چھوٹ دینے سے انکار کر دیا ہے ریا نے ایڈی کے سامنے پیش ہونے کے لیے اور وقت کی مانگ کی تھی ریا کے وکیل ستیش مانشندے نے ایڈی سے اپیل کی تھی کہ ریا کا بیان ریکارڈ کرنے کی تاریخ کو آگے بڑھایا جائے ریا کے وکیل نے سپریم کورٹ کی سنوائی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ جب تک سنوائی چل رہی ہے تب تک ریا کا بیان درج نہ کیا جائے اس بیچ سی بی آئے نے ریا چکرورتی کے خلاف ایف آئی آر درج کر کے جانت شروع کر دی ہے اور جو راحت ریا کے وکیل مانگ رہے تھے وہ راحت دینے سے انکار کر دیا ہے سموات داتا راجیش کمار اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں راجیش ایک طرف ریا کے وکیل راحت کی مانگ کر رہے تھے تو وہیں دوسری طرف ایڈی نے راحت دینے سے انکار کر دیا ہے مطلب بیان آج ہی درج ہوگا بلکل ایڈی نے صاف کر دیا ہے کہ ریا چکرورتی کو آج ہی ایڈی کے سامنے پیش ہونا ہوگا ان کے سوالوں سے دو چار ہونا ہوگا ایڈی نے اپنے سوالوں کے لیت بنا رکھی ہے کل کہ وکیل ستیش مانشنبو نے ضرور سپریم کورٹ کی ہیئرنگ کا حوالہ دے کر ایڈی سے گزارش کی تھی کہ جو سٹیٹمنٹ ریکارڈنگ کا دیٹ ہے اسے آگے بڑھایا جائے سپریم کورٹ میں نہیں ہوتی ہے تب تک سٹیٹمنٹ ریا کا نا ریکارڈ کیا جائے لیکن ایڈی نے صاف منہ کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے آج ہی ریا کو پیش ہونا ہوگا کیونکہ ایڈی کے پاس جو ایڈی جو سوال جواب کرنا چاہتی ہے اسے سپریم کورٹ کی ہیئرنگ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ کیس ٹرانسفر کو لے کے وہ معاملہ سپریم کورٹ میں چل رہا ہے ایڈی کا صاف کہنا ہے کہ ہم فائنانچل ٹرانزیکشن پہ ہمارا دھیان کیندریت ہے ریا نے پراپٹیز کھری دی تو کس کے پیسے سے کھری دی ہیں سوشانت کے ایکاؤنٹ کی وہ جاج کر رہے ہیں ساتھ ہی سوشانت کی جو کمپنیز ہیں ان کی جاج کر رہے ہیں تو اس کا کیس ٹرانسفر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ ایڈی نے صاف منہ کر دیا ہے کوئی بھی چھوٹ دینے سے ریا چکرورتی کو اور ریا چکرورتی کو آج ایڈی کے سامنے پیش ہونا ہی ہوگا ججنا بلکل ظاہر سی بات ہے ایڈی نے اگر چھوٹ دینے سے انکار کر دیا ہے تو اس بات کی جانکاری ریا کے وقی